سر میں مار کے ہاتھ ہو مطا کیوں روئی ماں کھاری سر میں مار کے ہاتھ ہو مطا کیوں روئی ماں کھاری سر میں مار کے ہاتھ ہو مطا کیوں روئی ماں کھاری سر میں مار کے ہاتھ ہو مطا کیوں روئی ماں کھاری سر میں مار کے ہاتھ ہو مطا کیوں روئی ماں کھاری خون کے پتاتے دن کی بات جو آنکھی رواتا جی میں جھٹ کالا گیاری میرا کھار پ گیا سری رواتا سنکا ہے مٹانے آیا تری کیوں ہاتھ ہو مطیر روئی ماں کھاری سر میں مار کے ہاتھ ہو مطا کیوں روئی ماں کھاری میرے لے خیرات ہوئی کسی کے نہ ہوئی او جیسی میرے سنگ میں گھات ہوئی جس کارن پھر جس کارن من پٹی کھولی حاصل نہ وہ بات ہوئی ہاتھ ہو مطا کیوں رکھ کرے گیا پی پرえば بھاتی ہو سنن دریوں دھا جے میرے پھلے کھائی شیر میں آئے پہ ہاں پہو رو بسا انہوں نے ہی ماں پتائی شیر میں آئے پہو رو بسا انہوں نے ہی ماں پتائی کیونکہ میں نے گاڑا سیکھ لیا اور انہوں نے ناچھنا سیکھ لیا ہے ایک جھلک دکھا کر گئے ہیں وہ بھی سو روپے سے سممان پھر بڑھا رہے ہیں ان کے لئے بار بار دھنیواد چلیے بیٹا دریوں دھن تم بار بار پوچھ رہے ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں بلکل تو بات یہ ہے تم جانتے بھی ہو کہ میں نے پرتکیا کر رکھی تھی کہ آج ہیون میں اپنی آنکھوں کی پٹی کو نہیں کھولوں گی لیکن آج جس بات کے لئے میں نے اپنی آنکھوں کی پٹی کو کھولا وہ بات مجھے حاصل نہیں ہوئی اسی لئے اسی لئے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں لیکن باتاں آخر ایسی مجھ سے کون سی گلتی بڑی میں جاننا چاہتا ہوں سنیے میری بات کو لکڑی جل کے پڑا کھولنا لکڑی جل کے پڑا کھولنا بھوئے لے کی را کھکر کھولا پورانے تھے دھاو آنگین نائے گھاو اللہ کھکر کھولا نمہ کریں گے بھیجاری دوش من دھرم ماما جا کھولی کھولا نمہ کریں گے بھیجاری دوش من دھرم ماما جا کھولیا دھرم دھرم ماما جا کھولیا دھرم ماما جا کھولے جس دیکھر میں سکاہت ہو گئے تک لیتایا آمین سنواری سج میں مارے کے ہار ہو گئے تک لیتی ہماروں کا تاری اور اس راگنی پر خوش ہو کرکے ہمارے پرم آتنے بڑے وہی اپلی ناگر جی گنپرا نباسی بھائی انکی طرف سے پان سو روپے کا پرسکار ہماری منڈلی کو دیا جارہاں بار بار دھنے بات کرتے ہیں اور دو سو روپے آدنے بڑے بھائی سور بھاٹی جی گنپرا اور دو سو روپے آدنے کے سٹھے کے دار جی پورو چیئرون پڑتے ہاسی رہے انکی طرف سے بھی دو سو روپے کا پرسکار سو روپے پہلے اور دو سو روپے پھر آدنے بڑے بھائی سالی بھاٹی جی گنپرا نباسی اور پان سو روپے بھائی سونی پریٹنگ پریس جی ہاں سونی جی پریٹنگ پریس دنکور بھائی انکی طرف سے پان سو روپے کا پرسکار دیا بار بار دھنے بات کرتے ہیں اور پان سو روپے ہمارے پردھان گوٹا الیکٹریک سکوٹری بھائی انکی طرف سے بھی پان سو روپے ہماری ٹیم کا سممان کریں مدن بھائی ہاں یہاں ہی پہ ہیں ان کی بھرمائز بھی تھی ایک دور آگریوں کی وہ بھی ہم پوچھن کریں اور آدنے ہمارے بھائی نیرد کی ریل خانی واسی ان کی طرف سے بھی بھائی دو سو روپے کا پرسکار دیا سو روپے ہمارے شامبیر کی ریل خانی واسی اور بھائی سو روپے آدنے بڑے بھائی ستیس ناگردی جی ہاں سلا روپے نواسی پان سو پہلے اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے پانچ سو روپے کا پرسکار پھر ہماری مدنگ کو دیکھا ہے ہمارے بھائی کا بار بار دھنے بات کرتے ہیں آئیے گرو جی جی ویر بھائی موسیقی ماتا گاندھری لیکن میں نے کچھ بیسائی کیا جیسا آپ نے مجھے بتایا تھا پھر ایسی مجھ سے کونسی ایسی اگر میں نے یہ ہول اور پتے باندھ بھی نہیں اگر میں مریادہ ڈھک کر کے پڑھی ماتا کے سامنے پہنچا بھی ہوں تو ماتا میں نے کونسا غلط کام کر دیا تُو نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے بیٹھا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پوچھنا چاہتے ہو کہیں موسیقی 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 خسر کے اوپر آسمان دھے گا پھولور پتے باندھن کے تو بیڑا گندھاری کا دھے گا سارا شریر سارا شریر بچر کا پر جنگو پیتے کچھا دھے گا سارا شریر بچر کا پر جنگو پیتے کچھا دھے گا آوے ہاتھی نادا چھو اپے ناپے کلو سر پسی آئی سر میں مارے پیہاں دھے گا مرہوئی ماں فتائی اور ہمارے آدھنے بھائی صاحب جنہوں نے پچاس پچاس ان پر دے کر کے سمبان بڑھائے ہیں ساتھیوں کیونکہ اب سے دو سال پہلے تین سال پہلے یعنی کہ ایک ڈیڑھ سال کا عرصہ ایسا رہا جس میں کورونا مہماری آئی کسی نے کسی کا یار چاہے کسی کا رشتہ دار کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہر آدمی اس کی چپیٹ میں آیا اور اسی کورونا مہماری نے ہم سے ہمارے چھت کا ایک انمول ہیرا جو بھائی چطر پردھان کے روپ میں جو ہم سے اس پرمات مانے بھاگوان نے چھین لیا کیونکہ جب بھی میرے بھائی مجھے وکاس جی اس چھترنا کہیں بھی دکھائی دیتے ہیں تو یہ سچائی ہے کہ میری آنکھیں بھراتی ہیں کہ دل سے اتنا پیار اس نے اور اس سب کا اس پورے چھتر کا چہتہ رہا بھائی جتر پردھان جی وہ ہمارے بیچ آج بے سک نہیں ہے لیکن میرے بھائی وکاس جہاں بھی کوہستے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر کہ مجھے اپنے بھائی جتر بھاٹی کی بھی یاد آتی ہے میں اس مہان آتما کو نمن کرتے ہوئے تہہے دن سے دھنیواد کرتا ہوں میرے بھائی وکاس جی ہاں پر آئے ہیں آئیے انتین کلیات کے لیس میں اے ماتا گاندھری میں تو ویسائی کر کے آئے تھا جیسا آپ نے مجھے آدیش کیا میں نے وہی کام کیا تھا جو مجھے یدیشن نے بتایا لیکن ماتا جاننا چاہتی ہو کہ میں نے یہ تن کے اوپر پھول اور پتے کیوں بانگ لیے ہیں کیوں بانگ لیے ہیں اور آج میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اس لیے آئے ہیں کیونکہ میں نے اپنے شریف کے اس انکھ کو کچھا رکھا ہے جس کے لیے وہ کنتی پتر بھی پرتی گیا بدھ ہے لیکن ماتا میرے من کا حال بھی سوئیے کیسے بھلا سوئیے جیسا تے بتایا ری ویسا دھرم کو محسوس کر گیا کھلی نہیں گاٹھ لگری حرم کو محسوس کر گیا کرسن کے اس کرسن کے کہنے پریموں میں شرم کو محسوس کر گیا کرسن کے کہنے پریموں میں شرم کو محسوس کر گیا ہونی ہو گیا ہونی ہو گیا جگت میں کہنے نے سوال بڑھ چا لڈڈن سنکھے سمجھنے کھا تیرے اپنا اپنا کھال بڑھ جا من چاہی نہ ہو تیراج بلہ ہر چاہی جت کھالو ہوتا من چاہی نہ ہو تیراج بلہ ہر چاہی جت کھالو ہوتا سدہ کرتا ہو اپنی چاہات ہو پسن رے میں بھولے میں نرداری سلوے مارے کے ہاتھ جو روئی ماں بڑھائی سلوے مارے کے ہاتھ جو روئی ماں بڑھائی جو روئی ماں بڑھائی